اب جب بھی یہ جانور خریدنے کے لیے جاتے تو بہت سارے لوگ سوال کرتے بھائی اس کا کان کٹا ہے اس کا پیر لنگڑا ہے یا وہ بیمار ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے تھوڑا ایسا ہے تھوڑا ایسا ہے ایسا ہے بہت سارے لوگ سوال کرتے دیکھئے بھائی وہ تھوڑا ایسا ہے یہ وہ ایسا ہے یہ سب سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں بغیر کسی عائب کا اچھے سے اچھا جو جانور ہے وہی خربانی کے لیے جائز ہے اگر اس میں ذرا برابر بھی عیب ہے اب وہ کان کٹا ہے لیکن وہ اس کے لیے لگائے تھے وہ اس کے لیے لگائے تھے یہ کرے تھے وہ کرے تھے کچھ بھی سوال نہیں بغیر عیب کا جو اچھا جانور ہوتا سہت مند وہی جانور خربانی کے لیے آپ خرید لیجیے جیسا ہم لوگ اپنے لیے کوئی چیز خرید رہے یعنی بائک خرید رہے بھائی بائک شروع میں گئے موبیل خرید رہے بھائی موبیل کے لیے گئے دکان میں جانے کے بعد اگر اس میں دیکھے اگر وہ بیچنے والا دکاندار اگر یہ بولے بھائی تھوڑا ایک مرتبہ جو ہے نا ایک کسٹمر دیکھتے دیکھتے نیچے گرا تھوڑا جو ہے نا اس کے اوپر ایک لکیر پڑ گئی ہے یا سکرین جو ہے نا تھوڑا سا ایسا خراب ہوا ہے ایک جگہ اس کے اوپر دھبا آیا ہے فلاں ذرا بھی اگر تھوڑا بھی آئے بتائے کیا کہیں گے لے لیں گے کیا نہیں لیتے نا گاڑی اگر ایک مرتبہ گری ہوئی ہے شوروں میں رکھی ہوئی نہیں گاڑی خریدنے کے لیے اگر ایک ہی بھائی نیچے گر گئی تھی تھوڑا سا خراش یہاں پر آ گیا تھوڑا سا لکیریں پڑ گئے فلاں ہوا خرید لو لے لو لے لیتے کیا نہیں لیتے نا اسی طرح یہ تھوڑا بلکل چھوڑ دیجئے ذرا بھی نہیں ہونا آئے بھی نہیں ہونا ایسا اچھا جانور خربانی کے لیے خریدنا چاہیے اب اس کے بعد عمر کتنی ہو جانوروں کے عمر کے تعلق سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں یہ کون سے کتنے سال کی ہونا کیا ہونا یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے مت زبا کرو مگر دو دانتوں والا ترجمہ اس کا مطلب کیا ہے عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی عمر نہیں بتائی لیکن دو دانتوں والا مطلب اس کے دودھ کے دانت یعنی پیدائشی دانت جو ہوتے ہیں وہ گر جانے کے بعد جو دوسرے دانت آتے ہیں وہ جانور خربانی کے لیے جائز ہے اگر کوئی جانور دودھ کے دانت ابھی تک نہیں گر آیا پیدائشی جو دانت ہے وہی اب تک ہے تو پھر ایسا جانور خربانی کے لیے جائز نہیں ہے میرے بھائیو یہ بہت سارے لوگ عمر اتنی ہونا اتنی ہونا جو بولتے ہیں بلکل یہ بات صحیح نہیں ہے اللہ کے لیے غور کرنا صرف دانتوں کے بارے میں دیکھنا ہے آپ کو جب بھی خریدنے کے لیے جاتے ہیں دانتوں کو دیکھئے بیچنے والے سے پوچھئے اور معلوم کرئے اور بہت سارے لوگ معلوم کرتے ہیں اس کے دانت الگ ہوتے ہیں یہ دیکھ کر ہی ہم کو خریدنا چاہیے اس کے بعد مسنت احمد کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا کانہ بیمار لنگڑا کمزور ایسا جانور خربانی کے لیے جائز نہیں ہے ایسا جانور نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کسی خسم کا عیب نہیں ہو آنکھ کا کانہ ہو پھر بیمار ہو لنگڑا کمزور ایسا جانور خربانی کے لیے نہیں چلتا